موسیقی پرشاند بوشن یا چار دن پہلے یہی پرشاند بوشن صاحب آگیو کرے کہ آپ پرائیوٹ ٹرس میں پاسے کیسا رکھتے آپ یہ ڈیزاسٹر مانیجمنٹ فنڈمنٹ ڈیپوزٹ کروئے کیا ایمیجنسی اگر لاغو ہوتی ہے اور ایک اتنی کی جان بھی لے لے سکتے تو کیا کو بھی کوئی رائٹ نہیں ہے جی مصد صاحب آپ بتا رہے تھے اپروچ اور اپروچ کی گنجائش ہونی چاہیے کون سے بھی ججمنٹ میں ذرا اس بارے میں تھوڑا خلاصہ فرمائیے ہم سب یہ اپنی اپنی اپنین کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تری جیجز بنچ جو ججمنٹ ہے آل انڈیا جیجز اسوشیشن ورساس یورنیٹ او انڈیا کو ایک نظر پھر سے دیکھ لیں گے آپ کی جائزت ٹھیک ہے سپریم کورٹ also observed تری جیجز آف سپریم کورٹ بول رہے ہیں that a judge ought to be wise enough to know that he is fallible یہ بات واضح ہوگی and therefore ever ready and ever ready to be and be courageous enough to acknowledge his errors تو جج کو fallible بھی ہو سکتے error بھی ہو سکتا اور اس کو acknowledge بھی کرنا چاہیے ہمارے ناظرین کے سہولت کے لیے جو اردو جانتے ہیں اور انگریزی سمجھنے میں تھوڑا مشکل پیش آتی ہے ان کے لیے میں ذرا واضح کرنا چاہوں گا fallible یعنی کہ غلطی کر سکتے ہیں judges are fallible means judges غلطی کر سکتے ہیں اور وہ اس کو accept کرنے کے لیے یعنی کہ ماننا غلطی ماننے کے لیے بھی judges کو تیار رہنا چاہیے جے 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 اسی کانٹیکس میں اور ایک ورڈ ہے error تو ری پروچ کو آپ تھوڑا اردو میں اس کو پتا دیں گے ہماری لیے نہ ماننا کوئی فیصلے کو نہ ماننا انکار کر دینا ماننے سے انکار کرنا آپ دیکھئے سپریم کورٹ کا یہ بھی بولنا ہے کہ ری پروچ بھی ہے اور ری اپروچ بھی ہے ری اپروچ ری اپروچ کا مطلب ہے پھر سے اس کو دیکھنا چاہیے اس کے لیے ریویو آپ کے لیے آویلیبل ہے اور اس میں لاسٹ پہ دیکھے بڑا خوبصورت سنٹنس لکھا ہوا ہے کہ he should be prompt and proper in his performance of his judicial duties nor should administer the office for the purpose of advancing his personal ambition or increasing his popularity okay so judge کو یہ سب کرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس پس منظر میں آج attorney general kk وینو کپال صاحب کو حالانکہ اس میں ایک basic objection رہا کہ ان کی permission نہیں تھی لیکن اس کے بعد بھی attorney general صاحب اٹھ کے آپ بولے کہ آپ لوگ ان اس میں پشاند بشاند کو سزا مت دیجئے ٹھیک ہے ڈلینگانہ ہائی کورٹ ایڈوکیٹ بھی اسی وجہ سے silent protest کیے تھے even average students citizens of india کے طرف سے آواز اٹھ ری کہ supreme court کو یہ approach نہیں کرنا چاہیے ان کو اس کو اس معاملے کو reproach میں نہیں جانا چاہیے اور ان کو پرشاند بشاند کے اوپر کوئی بھی سزا نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کہیں گے آپ کا کیا کہنا ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی جس نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور پھر اب آگے کیا گنجائش ہے خیر وہ اس کی تو اس کی سنوائی میں یہ ہوا کہ solicitation attorney general بھی بول دیئے کہ آپ اس میں سزا نہیں دیتی اب پرانا جو judgment تھا اس میں کیا ہوا میں live facebook میں یوگندر یادر صاحب جو sophologist بھی جس کو بولتے اور جو basically i think he is a journalist تو ان سے contact میں تھا تو میں بات کر رہا تھا تو وہاں سے کوئی court کی proceeding بول رہے تھے اور جب یہ بول رہے تھے کہ راجیب دھون جب وہ affidivit میں judges کے نام پڑھ رہے تھے بشاند بشن کیا کرے ایک 145 pages 147 pages کا affidivit پھر صاحب فائل کر دیئے اوکے as a counter as this explanation اور اس میں سارے چیزیں دے دیئے اور proof بھی دے دیئے distinctly distinguish کرتے ہوئے facts بول دیئے اور بولے اگر کوئی آپ کو ہونا ہے تو contempt of court کے section 19 میں inquiry کی evidence لیا جاتا کیونکہ آپ کسی کو سزا دے رہے ہیں تو پوری اس کو تو اگر آپ میرے پر کوئی action لے رہے ہیں تو آپ بولیے evidence بھی دیتا ہوں اس کی during course یہ virtual hearing ہے آپ کو معلوم ہے تو کئی لوگ اس کو follow کر رہے تھے تو جب راجیف دھون صاحب پرسوں اس سے پہلے کی جو hearing تھی اس میں یوگندر یادف صاحب یہ بول رہے تھے کہ جب راجیف دھون صاحب ایک point پہ argue کر رہے تھے تو ارون مشرا صاحب یہ بولے کہ نہیں نہیں آپ یہ بات ٹی وی پر مت بولیے institution کی بیزتی ہوتی لہٰذا وہ جو virtual hearing تھی mute کیا گیا اس کے بعد whatsapp کا call سپریم court سے justice ہم ساری یہ جو advocate ہیں راجیف دھون ان کے call پہ گیا اور وہ call پہ یہ بولا گیا according to what i heard from یوگندر یادف کہ آپ ان کو بولیے کہ مافی چاہ لو تو ہم اس کو رفع دفع کر لیں گے اوکی چنانچہ یہ کس کی طرف سے تھا call آم 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 عرون مشرا صاحب کے طرف سے تھا اچھا ٹھیک جو lead کر رہے ہیں ہم تو وہ call کی اور بولے تو راجیف دھون بولے میں پرشاند بشن سے بات کر رہا ہوں چنانچہ اسی شام میں پرشاند بشن صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ اگر میرے corruption word use کرنے سے جو judges آج ہیں یا شاید وہ نہیں بھی ہیں اور ان کی family کو اگر کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کو regret کرتا ہوں لیکن وہ یہ بولے کہ میں معافی نہیں چاہتا ہوں ٹھیک ہے during course of argument کوئی اور وکیل صاحب تھے جو follow کر رہے تھے اور وہ وہاں سے آم آم یوگندر یادف کو بول رہے تھے کہ جب وہ افیڈیوٹ پڑھنا شروع کرے راجیف دون تو پھر سے ان کو آرون مشرا صاحب یہ بولے کہ نینے آپ judges کے نام مت لیجئے کیونکہ یہ نیٹ پہ بھی ہے اور ہم بات کریں اور انسٹیوشن کی بدنامی ہوں گے تو اسی میں parallel فیس بک پہ یوگندر یادف صاحب تھے اور وہ کافی prominent لوگ تھے اور وہ بول رہے تھے کہ پھر کس کی بدنامی ہوری اس سے کس کی بدنامی ہوری اور پھر یہ بول رہے کہ نہیں آپ تھوڑی دیر کے بعد یہ بات آئی چھاڑھے گیارہ اور بارہ کے بیش میں کہ judges بول رہے کہ نہیں ہم آپ کو دو تین دن کا ٹائم دیتے اور آپ سوچئے ٹھیک ہے یوگندر یادف صاحب ہم سب سے پوچھ رہے تھے کہ کون سوچنا باقی ہے رشاند بوشن صاحب تو یہ بول دیئے کہ I am pained that my statement is taken in a wrong note اور my visit ہی نہیں کرا اور I'll be happy to to undergo any penalty but میں معافی نہیں چاہوں گا ٹھیک ہے کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا تو پھر بھی جب وہ اسرار کرے کہ ٹائم لیجئے تو یوگندر یادف صاحب سے پوچھ رہے تھے انڈیا سے کہ کون ٹائم لینا چاہے رشاند بوشن کو کیوں ٹائم دینا جب وہ چاہی نہیں رہے تھے کہ تو اس کے بعد شاید ججز اپنا مائنڈ چینج کرے اور یہ بولے کہ نہیں آپ اپنی argument continue کریے اور ان کی argument on punishment continue ہوئی اور close ہوئی پھر سے ججز چوبیس تاریخ کا ٹائم دی ہیں پرشاند بوشن صاحب کو ٹھیک ہے کہ آپ اس کو سوچیں اور معافی چاہیے اور جو آج کے social میڈیا پہ بھی ہے بہتی انٹریسٹنگ چیز آئی ہے آج میرے پاس کہ آندھرا ہائی کورٹ میں ستی ناران مورتی صاحب اور پی لکشمی جسٹس صاحب کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ کوئی پی رامشندر راو صاحب ہیں جو ریکارڈنگ کرے ہیں ایک فارمر آندھرا ہائی کورٹ جو تھا تیلنگان آندھا کا ان دونوں کی ریکارڈنگ ہے اور اس میں objectionable words use کیے گئے ہیں پہاپس بائی در فارمر جج اوکی on a sitting ہائی کورٹ جج and a supreme کورٹ جج اوکی تو آج کی تاریخ میں یہ judgment ہوا کہ division bench آف آندھرا جسٹس رویندرن صاحب جو supreme کورٹ کے جج تھے جو PCCI کے بھی پینل میں تھے ان کو appoint کرے دیکھنے کے لیے میں وہ آپ کے پاس بھیج رہوں واتس اپ سے ذرا آپ وہ واتس اپ کو بھی اس میں attach کر دیجے جی پلکل دیکھیں اپن before we conclude اپنے ایک منٹ اور بات کر لیں گے یہ سارا مسئلہ اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آج پہلی بار نہیں اٹھا یہ 1973 میں جب emergency آئی تو اٹھا کشونندہ بھارتی کیس میں اٹھا یہی ججز جو بات کرے اور اٹھا جب بڑا انفیمس کیس ہے اس میں بھی اٹھا اور اٹھا اور ایک چیز دیکھئے کہ لاز ٹائم جو سی بی آئی کے دو ڈائریکٹرز کی لڑائی ہوئی تھی جو بڑے اماندار مانے گئے اور ان کو سی بی آئی چیف بنائے تھے ان کا ایک ایف آئی تھا on his تھا کہ پانچ کروڑ اوپے کا کوئی فروتی کا یا کچھ تھا ان کے اوپر ایک ایف آئی تھا پہلی ہائی کوٹ راکیش اسطانہ کو ایرسٹ ہونے نہیں دیا ان کو ستے ملا وہاں تھی اور اس کے بعد رات کے دو بجے سی وی سی اوپن ہوا چیف ویجیلنس مشن ہونے کے بعد ان کے اوپر سے ایک ریپورٹ نکلی آلوک ورمہ کے اوپر اور آپ کو معلوم ہے انٹیلیجنس کے آفیسرز آلوک ورمہ سٹنگ سی بی آئی چیف کے گھر میں گئے ان کی سیکیورٹی ان کو پکڑ کے بن کری اور آلوک ورمہ کو رات رات ہٹایا گیا اور جو چیف تھے ان کا ایک ایر یہ تھا کہ راکش اسطانہ کسی سے پانچ کروڑ مانگ ہیں انہی کے ڈپٹی کے اوپر چیف کے اوپر تو ان دونوں کو ہٹا کے انٹرم میں ناگش ور راو کو بنایا گیا یہ جو ناگش ور کو بنائے تھوڑے دن تو آپ پر تھوڑے دن پہلے سنے پیپر میں کہ ناگش ور راو ایک کمیونل سٹیٹمنٹ دے دیئے تھے ریٹائر ہونے کے بعد ہو سکتا جو پرانے ملٹری چیف تھے وی کے سنگ صاحب ان کی ایج بڑھانے کے لیے اپلیکیشن کورین جوزف صاحب ایک سوال اٹھا رہے دیکھئے ایک سوال یہ اٹھا کہ سپریم کورٹ کے تین ججز کے سامنے کیوں سنا جارہا کیونکہ سپریم کورٹ کے جو بنچز ہوتے وہ ڈبل بنچز ہوتے سپریم کورٹ پرول کے تحت اگر آپ کوئی بنچ پہ میٹر جائیں گا تو اس کی اپیل نہیں ہوں گا تو ریویو کا پاور جو ہے سپریم کورٹ خود بولا کہ بہت ہی کم ہے تو اب آپ سوچ کے دیکھئے کہ اگر پشاند موشن کو سیکشن ٹویلو آف کنٹرم پیل کورٹ ایکٹ میں سزا سنا رہے ہیں تو پھر ان کو رائٹ آف اپیل رہے ہیں ان کو ریویو کا ٹائم تھرٹی ڈیس کا بول رہے کہ میں ریویو کروں گا کیونکہ سپریم کورٹ رولز کے تحت جو نیدو پارا ایک وکیل ہے بومبے کے ان کے اوپر کرے تھے چھ مہنے تک آپ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے اور وہ کریں گے میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ سوورن کا جو ورڈ ہے سوورنیٹی ہماری پاور ہے انڈویشن آدمی کی لیبر کی پاور ہے تو سوورنیٹی کے جتنے انسٹویشن ہے سی بی آئی ہو سی وی سی ہو پرائیم منسٹر آفیس ہو اور جو ججز ہو یہ سب ہمارے ایڈ میں ہماری لیے کام کرنا چاہیے دو کیسز سپریم کوڈ ڈیسائٹ کرا جو اتنے خوبصورت ہے ایک بچان سنگھ وسز سٹیٹ آف مدی پدیش اس میں یہ بولا گیا کہ دونوں کو سزا موت ہو گئی اس میں یہ بولا گیا کہ although they are condemned prisoners but condemned prisoner تو مالوم ہے موت کے سزا ہو چکی یہ ہی ہو نا ہے but yet the life they live they do not lose their right of life under article 21 it still protects them اکی سو آپ سوچ کے دیکھیں جب condemned prisoner کو سپریم کورٹ کا اتنا high regard ہے ریگار نہیں life کو high regard ہے تو ہم citizen جو sovereign citizen ہیں انہوں ہماری life کے کتنی regard ہونا چاہیے تو آج پرشان بھوشن کو آپ امجد صاحب یہ سوچنا چاہیے کہ میں پرشان بھوشن ہوں میں مسود خان یہ سوچ نا چاہیے کہ میں پرشان بھوشن اور ہم کو یہ رائے بنانا ہے اور ہمارے جو All India Laws Council فارم ہوئی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہے رویندر سنگ صاحب اور میں ان کا All India Secretary بھی ہوں میں All India Laws Committee کے طرف سے ہمارے سارے members کے طرف سے سپریم کورٹ کو once again with my greatest esteem to the سپریم کورٹ سارے ججز جتنے وہاں ججز اب ہیں تیس بتیس یہ ساروں کو ہم urge کرتے ہیں کہ this is not the matter of three judges who are heading the bench this is the matter of سپریم کورٹ it is the matter of entire judiciary تو آپ لوگ سب please اس کو ایک بار re approach کیجئے اور ایک بار بات کیجئے اور فل کورٹ سے discuss کیجئے اور یہ بات کو ختم ہونے میں سب کی بھلائی ہے بہت زیادہ ہمارے سپریم کورٹ اگر یہ سارے ججز مل کے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 32 سپریم کورٹ ججز مل کر اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پرشان بھوچن صاحب ایکوئٹ ہو سکتے ہیں بات میں جو بات بول رہا ہوں وہ administrative size جب bench بنتی ہے تو چیف justice کی prerogative ہے دو سے تین پانچ سات نو یارہ یعنی odd numbers تیرہ ابھی تک کی highest ہے جو کشف نندہ میں بنی تھی تو میں یہ نہیں بول رہا کہ پورے ججز bench پہ بیٹھنگ ہے چیف جس اس بوبڈے جو ہیں وہ انہی کے اوپر کی ٹویٹ پہ ہے مسئلہ تو ہماری یہ ان کے بوبڈے صاحب کا جتنا پیرئیڈ بچا ہوا ہے ہماری ان سے بھی یہ وہ ہے کہ آپ اس کو سوچ یہ کہ ججز کا term fix term رہتا اور آپ سوچ کے دیکھئے کہ اب یہ بھی سوالات اٹھ ہے آج کورین جوز بولے کہ آپ ان کو رائٹ آف اپیل دیجئے وہ بھی تو جج سپریم کورٹ تھے اور آج جسٹس لوکر تو سب سے زیادہ بول رہے اور سب یہ بھی سوال کر رہے کہ جب چار ججز آئے تھے پریس کانفرنس کرے تو وہ بھی بول رہے تھے کہ اب یا سیونگ ڈیموکریسی اس میں جسٹس رنجن گو گئی بھی تھے تو جب دیپاک مشرا کے اوپر یہ سوال کر رہے تھے کہ he's taking orders from executive executive کا مطلب کیا ہے executive عدد are subordinate to supreme court judicial تو وہ سارے کھولے بولے تو کیا دیپاک مشرا contempt کر رہے تھے retired justice یا یہ charges contempt کر آپ لوگ کوئی بات نہیں کر رہے پھر سب یہ بول رہے کہ اس چار conference میں آپ کے رنجن گو گوئی بھی تھے انہوں تو number two پہ تھے اپنے number one پہ allegation لگائے جب آپ آکے سیجے بنے تو آپ کے اوپر ایک بے انتہا سیویر خسم کا allegation لگائی ایک لیڈی اس کے بعد آپ سیٹرڈی کوٹ کھولیں آپ خود بیٹھے جسٹس بوب ڈے جو number two تھے وہ بیٹھے اور ایک کوئی لیڈی شاید صاحب آتی بیٹھے اور آپ پورا میٹر سنیں تو آپ کے اوپر یہ judicial ڈیکرم اور judicial proprietary ہے تو اب یہ پرشان پوشن صاحب کے کیس میں اگر ریویو ہوتا ہے تو کیا آپ چاہیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ریویو کا طریقہ سپریم کورٹ کا کیے ہے کہ ایک آروشی تلوار جو بچی تھی چھوٹی سی بارہ چودہ سال کی اور اس کے گھر میں اس کا مرڈر ہو گیا تھا ڈیلی میں اس کے ماں باپ دونوں بھی ڈاکٹر تھے تو شاید ان کی عرضی پہ ان کو conviction ہوا تو ایک بار وہ اوپن کورٹ میں ریویو سنا گیا تھا ریویشن بٹ سپریم کورٹ کے تحت ریویو اسی جس کے سامنے یہ جو پرشان بھوشن صاحب عرون مشرا صاحب پر جو الزام لگاتے ہیں کہ وہ ان کے اگینس میں بیاس ہے تو کیا پرشان بھوشن صاحب کا حق نہیں بنتا کہ انبیاس جج ان کا کیس سنیں ایک بات اپنے اس کو تھوڑے دوسرے پس منظر میں دیکھیں پرشان بھوشن صاحب کا عرون مشرا صاحب پر کبھی الیگیشن نہیں رہا یہ یقین رہا ان کا اور یہ ثبوت رہا ان کا کہ انہوں نے اور ان کا ثبوت میں ان کا ایک لیٹر بھی چیف جسٹس بوبڑے صاحب کو رہا الیگیشن میں سمجھتا ہوں لیکن الزام کو آپ الیگیشن بولیں ان کا تو خط ہے ایویڈنس کہ میرے یہ 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 بار وہ میرے سے کرے اور میرے ان کے اپساد بحث ہوئی اور میرے کو وہ ناپسند کرتے اور وہ نہیں ہے اور وہ میرے ساتھ صحیح انصاف شاید نہیں کر سکیں گے باعث ہے تو رول آف باعث رول آف پریجلیس بھی جو ہے اس میں خود سپریم کورٹ بولا ہے کہ رول آف باعث اور رول آف پریجلیس آپ اس پس منظر میں نہیں دیکھیں گے کہ جج باعث ہے یا نہیں ہے آپ اس پس منظر میں دیکھیں گے کہ جس کا فیصلہ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے باعث سے ڈر رہا ہے یا نہیں یہی وجہ تو ہوئی نا جو آپ اگر اینجیس کا ججمنٹ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک جج ریکیوز کریں اور یہ رول آف ریکیوز کوئی لاؤ میں تو نہیں ہے اس رول میں نہیں ہے لیکن آپ کئی بار سنتے ابھی آپ سنے کہ آندھرا کا جو کوٹ ہے آندھرا کی جو چیف منسر صاحب ہے وہ ٹرائی پارٹی کیپٹل رکھے ایک طرف شاید جودی شریح ہے اور کوٹ شاید کرنول میں ہے تو اس کا معاملہ سپریم کوٹ میں گیا آندھرا سے تو بوبڈی صاحب کو بول لیا گیا کہ ہائی کوٹ میں آپ کی بیٹی آر جو بھی بجا سے تو کیا ایک سوورن 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 کو بھروسہ دیکھیں انہیں یہ تو نہیں بول رہا کہ سپریم کوٹ بھروسہ نہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ میر کو آپ سے ڈر ہو رہا تو بھی انہی کے سامنے سننا پھر انہی سال پرانا کے اس لئے سننا اور ریٹائر ہونے سے ایک مہنا پہلے آپ ان کا ججمنٹ دیکھ جانا یہ ساتھ کیا ڈی نوٹ کرتا کیا آپ سمجھ رہے کہ سپریم کوٹ کی اس سے بہت بڑی عزت ہو جائیں گی دیکھیں نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھیں گے خوش ہونے والے خوش ہوئیں گے جب اندرگندی کا ایمرجنسی تھا تو بھی خوش ہونے والے خوش تھے لیکن ساری دنیا میں انڈیا اس کے بعد بدنا وہ آج تک بدنا تو اب یہ جو معاملہ ہے ہمارے پرشان بھوشن صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف بیاس ہے یہ میرا کیس نہیں سن سکتے تو اب یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے جو پرشان بھوشن صاحب کے خلاف بیاس نہیں کریں گے ایسے لوگوں کو بینچ پر بٹھائیں گے دیکھیں نہ صرف سننے سے پہلے لیٹر لکھے ان کے فیس پر ریکویسٹ کرے کہ اس کے بعد جب یہ سزا کی ڈیٹ آئی بیس طریق تو پھر راجیب دہون ہے سپریم پورٹ کیا کوئی اور نہیں ہے دیکھ یہ اس میں سائنٹسٹ ہونا چاہیے اس میں ڈاکٹر دیل کا ہونا چاہیے یا ہارٹ کا ہونا چاہیے یا کیڈنی کا ہونا چاہیے جو 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 ہوتے ہیں وہ سب سیم پیرمیٹر کیا ہوتے ہیں چیف جس جس ایڈ ایڈمنیسٹریٹیو سائیڈ ہی ایڈ 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 تو یہ جب اتنی زور سے بول رہے اور اس میں سزا ہونا ہے تو کوئی دوسرے جج کو دیجی تو اس میں جو زد ہو رہی ہے کہ میرے ہی سامنے آنا چاہیے یہ بڑا ڈراؤونی ہر ایک کے سامنے ہیں اور یہ ڈیموکریسی کے لیے بلکول بھی ہیلڈی نہیں ہے تو اس میں بوبڑے صاحب کچھ نہیں کر سکیں گا بوبڑے صاحب تو چیف جسٹس ہے ایلیگیشن انہی کے اوپر ہے اگر وہ چاہے تو انہی ایک ہی منٹ کا کام ہے کیونکہ سو موٹو کنٹمٹ ہے اور وہ ماملہ چل رہا ہے پرشان بوشن صاحب کا اور جو سپریم کورٹ کا جو ایک وقار ہے سارے ملک میں ہائیسٹ انسٹیوشن آف انڈیا کے طور پر اس کا وقار برقرار رکھنے کی تمام طرح ذمہ داری چیف جسٹس بوبڑے صاحب پر جاتی ہے چیف جسٹس یہ سارے جتنے ججز ہیں ان کے اوپر جاتی ہے لیڈ بائی چیف جسٹس آف انڈیا اور یہ وقار مگنانیمیٹی سے ہی برقرار ہو سکتا سزا سے نہیں ہو سکتا آپ سزا سے آپ دیکھئے آپ کتنے سزا دو کوئی کرائم ختم نہیں ہوا بولنے والے ختم نہیں ہوں گے مصرح صاحب آپ کا ہم سے جڑنے کا بہت شکریہ تو ناظرین کرام یہ تھے جناب ایڈوکیٹ میر مصرح صاحب یہ پرشان بھوشان صاحب کے کیس کے بارے میں ہم سے ڈسکس کر رہے تھے اور جو سارا معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف میں جو انہوں نے جو ہے الگیشن لگائے تھے تو اب جو سارا معاملہ ہے جو بیاس کا جو معاملہ ہے سب سے اہم معاملہ ہے کہ جسٹس ارون مشرا صاحب یہ ہمارے پرشان بھوشن صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ یہ میرے خلاف ہیں اور یہ میرے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے لہٰذا یہ میرا کیس نہیں سنیں گے اس کے باوجود انہی کو بنچ پر رکھنا یہ کیا درشات ہے یہ سب جان سکتے ہیں اب اگر سپریم کورٹ کا وقار برقرار رکھنا ہے تو چیف جسٹس آف انڈیا بوبڑے صاحب کے اوپر ہی جاتا ہے تو چیف جسٹس آف انڈیا بوبڑے صاحب کے کندھوں پر سپریم کورٹ کے وقار کو برقرار رکھنے کی تمام تر ذمہ داری جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چوبیس تاریخ کو کیا ہوتا ہے اگلے اپیسوٹ تک کے لیے آپ کے مذبان محمد عمجد علی کو اجازت دیجئے شب خیر موسیقی